دوستو ہمارے کئی ویورز کی بہت دنوں سے فرمائش تھی خواہش تھی کہ ہم وندے ماترم جو کہ ہمارا راشتگیت ہے اس کا بھی صحیح اچارن شدھ اچارن بتائیں ہم نے اپنے راشتگان کا جو تھا شدھ اچارن بتایا اور اردو میں بھی آپ کو پڑھوایا آج اردو میں پڑھئے راشتگیت یعنی قومی نغمہ یہ دیکھئے لکھا گیا ہے اس کا شدھ اچارن یعنی کہ صحیح تلافظ جان لیجئے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ویسے اگر معلوم ہے تب بھی دھیان سے سنیے گا جن کو معلوم ہوتا ہے ان کو بھی کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنی بھول معلوم ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو کوئی نہ کوئی بھول معلوم ہو جائے تو شدھ اچارن پوفیکٹ اچارن آج دیکھئے اور اردو میں لیلکس دیکھئے ہمارے گیت اس راشتگیت کے بول راشتگیت کی پنکتیاں جو کہ وندے ماترم اچھا یہ اویجنالی میں بتا چکا ہوں بوندے لکھا گیا تھا جو ہمارے اس کے رچیتہ ہیں بنکیم چندر صاحب انہوں نے بوندے لکھا تھا بینگوالی میں ہوتا ہی نہیں ہے بتا چکا ہوں تو وندے ماترم وندے ماترم سجالام دیکھئے سجالام سبحلام اس کو خاص طور سے دیکھئے سبحلام کچھ لوگ سبحلام کہہ جاتے ہیں فہ ہندی میں سنسکرط میں فہ ساؤنڈ نہیں ہے تو سبحلام ہے سبحلام ملیج شیطلام ملیج شیطلام پھر ہے شسیا شیاملام ماترم وندے ماترم شسیا دیکھئے شسیاہ لکھا ہے کیونکہ اردو میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کچھ اکشر کچھ ساؤنڈز لکھے نہیں جا سکتے ہیں اس طرح ہندی میں بھی کچھ ایسے ساؤنڈز ہیں اردو والے جو نہیں لکھے جا سکتے ہیں تو ہندی میں بھی کچھ انتظام کیا گیا ہے ایسے اردو میں کچھ انتظام کیا گیا ہے ایسے شبدوں ایسے اکشروں کے لکھنے کے لئے جو اردو میں موجود نہیں ہیں یا جو ساؤنڈز اردو میں موجود نہیں ہیں تو شسیاہ اس طرح لکھ دیتے ہیں شیاملام ماترم شبر شبرہ لکھا ہے یہاں دیکھئے شبر لکھتے تو تھوڑا ساٹھ پٹا لگتا ہے اس لئے علیف لگا دیا گیا ہے شبر ویسے بھی شبر تو ہے نہیں شبر ہے شبر تو شبر جوتسنام جوتسنام پلکت یامینیم شبر جوتسنام پلکت یامینیم پھل کسوں میں تو پھل دیکھئے آپ کو پھلہ دکھائی دے رہا ہوا کسی کو کوئی کہے گا یہ پھلہ لکھا ہوا ہے دیکھئے اگر اس کو ہم پھل لکھ دیں صرف علیف نہ لگائیں اور لام پر چھوڑ دیں تو وہ پھل ہو جائے گا اور اس پر تشدید لگانی پڑے گی تو وہ عام طور پر کسی شبد میں آخری اکشر پر تشدید عام طور پر نہیں لگائی جاتی ہے تو اس لئے میں نے علیف شامل کر دیا لیکن آپ سمجھ لیجئے ساؤنڈ صحیح ہے پھل پھل کسومت درم دل شو بھنیم درم اب یہ درم لگے گا کسی کو لیکن اردو میں درم لکھا ہی نہیں جا سکتا درم کو درم لکھنا ہی پڑتا ہے آپ چاہیں تو یہاں اس کے اوپر جزم لگا سکتے ہیں لیکن کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جو جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا درم دل شو بھنیم سوہاسنیم سمدھر بھاشنیم اچھا بھاشنیم ہے ہمارے ہاتھوں بھاشنیم نا یہاں بھی ہے جو جن گن من میں بتایا تھا کہ گن لکھنے کے لیے اردو میں گن لکھنا پڑتا ہے کیونکہ نا ساؤنڈ اردو میں نہیں ہے نون بنانا پڑتا ہے ایسے یہاں پہ بھاشنیم کو بھاشنیم لکھا ہے ہمنا کیونکہ نا ساؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے بتا دیا اردو میں تو سوہاسنیم سو مدھر بھاشنیم یا بھاشنیم سخدام وردام ماترم وندے ماترم اس طرح سے آپ نے بھی پورے دیکھ لی اپنے راشترگیت جو ہے ہمارا دیش کا وندے ماترم اس کو دیکھ لیے ایک بات پھر سے دیکھ لیجئے ایک بات پورا اچھارن کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا ویسے راشترگان اور راشترگیت کو سمان کے ساتھ عزت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور جب سنائی دے تو عزت سے کھڑے ہو جانا چاہیے سمان دینا چاہیے ٹیچنگ کے دوران یہ چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ سمجھا سکتے ہیں لیکن عام طور پر راشترگان اور راشترگیت کو پورے عزت کے ساتھ سننا چاہیے پورے سمان کے ساتھ کھڑے ہو کر عدب سے سیدھی عوستہ میں کھڑے ہو کر سننا چاہیے عزت کے ساتھ یہ آپ سب جانتے ہیں ویسے جو نہیں جانتے ہیں بچے لوگ ان کو بتا دیجئے گا وندے ماترم وندے ماترم پھر لکھا ہے سوجلام سوپھلام ملائج شیطلام شس شاملام ماترم وندے ماترم اس کے بعد ہے شبر جیوچنام پلکت یامنیم خل کسومت درومدل شوبنیم سہاسنیم سومدھر بھاشنیم بچے اس میں کئی وار کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھاشنیم پہلے ہے یا حاسنیم پہلے ہے تو دیکھئے سو حاسنیم پہلے ہے سو حاسنیم سومدھر بھاشنیم سو خدام وردام ماترم وندے ماترم ہم یقین ہے کہ آپ کو مائے ہندی مائے اردو کا ایک اور انداز پسند آیا ہوگا کیونکہ ہم شد و چارن پر ہی کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارا پرپلز ہے کہ ہندی اور اردو دونوں ہی بھاشاوں کے بولنے والوں کا اچارن ایک دم شد ہو اور کوشش کریں دیکھئے ریجنل زبان کا اپنی دیسی بولی کا اثر تو ہوتا ہی ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن کوشش کریں کہ جو جیسے اکشر ہیں ویسے بولیں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے نا آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لئے کوئی اور بڑھیا سی چیز فیلال تو اجازت دیجئے جانتے تو ہیں ہی میں کون ہوں آپ کی دعا سے سلام ہندوستان